اسلام علیکم این ویلکم ٹو لرننگ و اسماعیل آئی ایم عمر ادنان بشیر اور آج کی یہ جو ویڈیو یہ اسپیشلی فار گلز ہے جانے کے صرف لڑکیوں کے لئے میرے چینل پر بہت سے ایسے میسے جاتے ہیں جو کہ جن میں پوچھا جاتا ہے کہ لڑکیاں کس طرح سے پاکستان آرمین کو جائن کر سکتی ہیں تو ان کے تمام کوئیچن کو میں اپنی اس ویڈیو میں کور کروں گا کہ وہ کس طرح سے جائن کر سکتی ہیں ان کے لئے کیا ریکوئرمنٹس ہونے چاہیے یعنی کی آئیڈ کتنی ہونے چاہیے کوالیفکیشن ان کے کتنی ہونے چاہیے اور وہ کس پوسٹ پر پاکستان آرمین میں اپلائی کر سکتی ہیں اگر وہ اپلائی کر سکتی ہے تو ان کا طریقہ کار کیا ہے تو بینہ کوئی ٹیم ویسٹ کی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اسی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ان ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بڈن پر کلک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ بیل کا بڈن آرہا ہے آپ نیس پر بھی کلک کرنا ہے اور یہاں سے ریوٹیفکیشن کو آن کر لینا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کر لینا ہے اور آپ نے اس میں ٹائپ کرنا ہے جائن پاک آرمی ڈاڑ گوڈ ڈاڑ ٹی کے جائن پاک آرمی ڈاڑ گوڈ ڈاڑ ٹی کے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اوپنے نیو ویب سیٹ جائے پہ اس پر بھی کلک کریں جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے پاکسان آرمی کی ویب سیٹ آجائے گی یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں لاسٹ پر آرہا ہے یہ ایف این ایس ریجسٹریشن فار ایف این ایس انٹری دوزر ستارہ اٹھارہ ہیس بن کلوزد یعنی کہ ان کی ریجسٹری جائے وکلے ریجسٹریشن وہ کلوزد کلیا لیکن میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے انہوں نے اپلائی کرنا ہے اور وہ پھر جہاں سے جن ڈیٹس کو یہاں پر آئی ہوئی تھی انہیں ڈیٹس کو وہ آنڈائی ریجسٹریشن کر سکیں اور اس کے بعد جہاں پر بھی انہوں نے اپلائی کی ہوگا وہاں پھر آگے پتہ چلے گا تو یہاں پر ایف این ایس پر آنے کے بعد آپ نے ایسا کلک کرنا ہے فار کورس ڈیٹیلز کلک ہیئر آپ نے ہیئر پر کلک کرنا ہے جیسے آپ ہیئر پر کلک کریں کہ یہ دیکھے کہ نئی وینڈو پر چکے اور اس میں یہ ڈاؤنلوڈ فائل آ چکے آپ نے یہاں سے سٹارڈ فائل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اوپن کر دینا ہے یہ دیکھے پی ڈی ایف فائل میں آیا ہے دیکھے جائن پاکستان آرمی ان آرن فورسز نرسنگ سرویس ای ایف این لیس جانے کہ وہ نرسنگ کے طور پر جائن کر سکتی ہیں الیجی بیلٹی کنڈیشن دیکھ لیں کوالیفکیشن ایج ای 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 سی نرسنگ ہے اس میں میڈرک ریت سائنس چاہیے اور اس میں تقریباً سکسٹی پرسینٹ مارٹ سننے چاہیے اور پھر آ رہا ہے ایف ایسی پری میڈیکل یعنی کہ ایف ایسی جو ہے وہ میڈیکل کے ساتھ ہو تو اس کے فیفٹی پرسینٹ مارک چاہیے ہوں میریمم جو کم سے کم مارک سے اور یہ جو میڈرک والے ہیں ان کے لیے ایج چاہیے دونوں کے لیے ایج اے کی ہے یعنی کہ ستارہ سال سے پچیس سال تک ہو ان کی اور ایکی دسمبر دو درستارہ تک ان کی جو ایج ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہو اور اس کے بعد آ رہا ہے کہ ٹرینڈ نرس ٹرینڈ نرس ہے جی لیفٹنینٹ یعنی کہ لیفٹنینٹ کے دور پر بیگلز فیمیلز اپلائی کر سکتی ہیں اس کے لیے کیا رکوائرمیٹس ہے کوالیفکیشن نرسنگ ڈبلومہ اینڈ میڈ بائی فری بی ایسی جنریک نرسنگ پوست آر این بی ایسی نرسنگ یعنی کہ یہ ڈبلومے وغیرہوں کے لیے رکوائرم اس کوئی بھی یہاں سے کیا ہوا ہونا چاہیے انہوں نے اور ان کے لیے ایج جو رکوائرم ہوئے ہیں اٹھارہ سال سے لے کر ٹونٹی ایٹھ سال تک یعنی کہ اٹھارہ سے اٹھائی سال تک جو کہ تیس نومبر دوزر ستارہ کو مکمل ہو رہی ہو اب چونکہ یہ ویڈیو جب آپ کو مل رہی ہے تو یہ دوزر اٹھارہ میں ہے تو اب جب یہاں پر یہ پوسٹس آئیں گی تو یہاں پر لکھا ہوئے تیس نومبر دوزر اٹھارہ اور اس کے بعد دیکھ لے تھا کہ نوٹ فار بی ایسی نرسنگ کیا ہے پیرن کانیڈیٹس ان ایف ایسی پارٹ او ایزیمنیشن ہیونگ فیفٹی پرسینٹ مارکس ان فسٹ ریئر یعنی کہ ایسے کانیڈیٹ جن جو ایف ایسی کا سیکنڈ پارٹ میں پڑھ رہے ہیں یعنی کہ سیکنڈ ایر میں وہ ہیں اور ان کے فسٹ ایر میں 50% مارک سے آئے تھے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ جو ان کا certificate of first year کا یعنی result card ہے وہ attested ہونا چاہیے principal سے on declaration apart to result calendar short submit fc mark sheet جب ان کا second year complete ہو جائے تو پھر انہوں نے جلدی سے اپنے جو result sheet ہے وہ انہوں نے وہاں پر submit کروانے ہوگی node for trained nurse a candidate should be registered with pakistan nursing council pnc preference will be given toalika to qualified post basic specialized course ie icu ot occu from a hospital or institute recognized by pnc یعنی کہ pnc پاکستا nursing council کی جانب سے کوئی ادارہ ہو یا پھر آپ hospital سے یہ course کر سکتے ہیں ان کے لئے مارشل status کیا ہونے چاہیے یعنی کہ شادی شدہ ہونے چاہیے غیر شادی شدہ تو بیاسی nursing گئے جو ان کے لئے چاہیے female unmarried widow separated ڈیوورس without incumbrance trained nurse کے لئے married یعنی married دن ہو تو وہ apply کر سکتی ہے nationality کیا ہونے چاہیے citizens of pakistan and domicile holders of azad kishmir gilgit belتستان یعنی کہ ایسی لوگ جن کا domicile پاکستان کو پاکستان کے شہری ہیں اور azad kishmir ی gilgit belتستان سے domicile رکھتے اپن فائنل selection candidates will do nationality have given have do surrender nationality other than pakistan کہ ایسے جن کی double nationality یعنی پاکستان بھی اور دوسری بھی تو وہ بھی بڑھے کر سکتے ہیں physical standards کتنی ہونے چاہیے یعنی physical standards کیا ان کے لئے minimum height کتنی ہونے چاہیے نرس کے لئے تو جو height ہے گردز کیلئے وہ 5 feet یعنی کہ 100 سنٹی میٹر اور weight weight as per body mass میرے خیال میں 60 یا 50 kg سے اوپر نہیں ہونا چاہیے ان eligibility condition کیا ہوتی ہے twice rejected by جی ایج کی selection board یعنی جی ایج کی جو selection board ہے اس سے دو دفع ریجیک ہو چکا declared medically unfit by appeal medical board یعنی کہ medical board کی جنت سے medical کے طور پر unfit ہو individual withdrawn resigned discharge from armed forces army army navy and air forces جین کے پاکستان کے جو forces ہیں army navy air force وہ reject نہ ہو یا پھر وہ اس نے وہ سے resign نہ لیا ہو اور اس کے بعد دوسری بھی لیکیوں کریکٹرز medical inefficiency weak profile and unsuitable individual dismissed removed from any other government service یعنی کہ کسی بھی government service اس کو اٹھا دیا گیا ہو تو وہ apply نہیں کر سکتا فار bs nursing only candidates are already registered with paxian nursing council جو bs nursing ہے اس میں جو apply کر یں گے وہ نہیں apply کر سے وہ جو already paxian nursing council میں registered ہو convicted by the court of law for an offense involving morsel پچھوٹ جانے کہ وہ کسی کیس وغیرہ میں بھی نہ ہو کنون طور پر registration and parliamentary selection procedure کے ان کے لئے candidates can either registered through internet or by visiting army selection and recruitment center یعنی کہ وہ internet کے ذریعے بھی registered ہو سکتے یا پھر army selection center میں تشریف لے دیں اور وہ کریں registered through internet internet کے ذریعے آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں پتا تو میرے چینل پر ویڈیو upload ہے پاکستان army اس کا جو procedure آپ نے اسی کو follow کرتے جانا ہے وہ پر صرف فرق اتنا ہوگا کہ جس طرح سے جہاں پر soldier کے لئے تو وہ پر آپ نے soldier پر کلک نہیں کرنا جہاں پر لکھو ہے آپ نے یہاں پر AFNS پر کلک کرنا ہوگا اور یہاں سے registered ہونا ہوگا آپ computer کے ذریعے وہاں سے ہو سکتے یا پھر registration and yes and rc یا پھر apartment selection and recruitment center سے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد selection of registration and and Parliament test will be as per schedule یعنی registration june 28 july 2017 اس کا مقصر ہے کہ 29 june 28 july 2018 اور جو test ہوں گے یعنی ان آپ مہینے کے اندر اندر apply کر سکتی ہے پھر جو test ہوں گے وہ 25 اگست لے کر 5 ستمبر تک ہوں گے medical test میں کیا ہوگا the candidates will undergo initial medical test at ASN RCC یعنی کہ candidates کا initial medical ہے جو وہ 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 پر جہاں پر اندھن apply کی ہوگا test دی ہوں گے وہ پر ہوگا کہ یہاں پر ہوگا سی ایم ایچ لاور میں سی ایم ایچ خاریاں سی ایم ایچ ملتان سی ایم ایچ کوئٹا یا پھر پی این ایس شفاہ کی رچی میں ہوگا اور جو ٹرین در سے زیادہ چار رفتے کا ہوگا صرف فور ویک بیسک ملٹری ٹرین ایٹ ایڈ ای ایف پی جی ایم ای راول پینڈی این سی ایم ایچ خاریاں یہاں پر ان کی ہوگی نوڈ کے آئین میں جب ٹریننگ ان کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ان کو دریکٹلی کمیشن میں رینگ کر دی جائے گا لیفٹ ٹرین کیلئے ڈاکومنٹس رکوائرڈ ہے اس اینڈ آر سی یعنی کہ ڈاکومنٹس کاؤنٹس رکوائرڈ چاہیے وہاں پر ہوں گے جو آپ نے لے کر جانے اوریجنل سارٹیفکیٹ ویڈے ٹو اٹسٹڈ فوٹو کاپیز آفیچ ایجوکیشن سارٹیفکیٹ ٹینڈیڈیڈ سرونگ ان گورنمنٹ انسیٹوشن میل بی ریڈر اٹسٹڈ فوٹو کاپی آف ڈومیسائل فوٹو کاپیز آف کمپیوٹرائز نیشنیلٹی ایڈی کارڈ یعنی کہ اپنے ایڈی کارڈ اگر آپ کا ایڈی کارڈ نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنا بی فرم لے کر جانا ہے پھر ہی کلر فوٹو ڈیولی اٹسٹڈ فرنٹ اینڈ بیک اور تین آپ کی تصفیر ہونے چاہیے پاسپر سائز جو فرنٹ اینڈ بیک سے ٹسٹڈ ہو کروس پسٹل آرڈر رائز سو ان فیور تو ڈیکٹ جنت اور آپ کی پاس سو روپے ہونے چاہیے جب آپ وہاں پر جائیں گے تو وہ رجسٹریشن کے لئے آپ سے لیں گے یہ تطریقہ کر کہ کس طرح سے گلز اپلائی کر سکتی ہیں امید ہے کہ گلز کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ جان کیوں گے کہ ان کے لئے ہائٹ کتنی ہونے چاہیے ان کا ویڈ کتنی ہونے چاہیے کوالفکیشن کتنی ہونے چاہیے اور وہ کس پوسٹ پر کر سکتی ہیں فیلال میرے سامنے یہی ایک کاری تھی ہے ای ایف این نیس اگر مجھے ان کے علاوے بھی کوئی ملی تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل پر شیئر کروں گا تو پلیز آ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں فیس بوک وارس ایف شوشل میڈیا کونگ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہاں پر آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں لوگ بھی اس سے فیدہ سن کر سکیں نیس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی